السلام علیکم and welcome to wellness by farah بچے کے first five years initial five years بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں اس کی later development میں اس کے اوپر ہم بہت بات کرتے رہتے ہیں اس کی کچھ scientific evidences ہم شیئر کرتے ہیں جو ہمارا brain کی development ہے انسان کی جو جب پیدا ہونے والا ہوتا ہے اور mother's womb ہوتا ہے three weeks کے اوپر brain development سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور neural tube بننا شروع ہو جاتی ہے یعنی سب سے پہلے جب ہم دنیا میں آنے والے ہیں تو ہماری brain development سے ہی سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس لیے brain کا intact اور صحیح رہنا بہت ضروری ہے اس کے بعد کیا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے لیے پہلے پانچ سال ماں کی گود کا experience بہت ضروری ہے جس میں warmth اور affection پایا جاتا ہو اور اس کو صرف جو چاہیے نا چو چیزیں وہ صرف یہ ہے کہ اس کو ماں کی محبت اور باپ کی warmth اور ایک ایسا ماحول جس میں وہ اپنے آپ کو protected اور safe محسوس کرتا ہو اگر اس کو وہ مل رہا ہے تو یہ اس کی initial first requirement ہے جو اس کی emotional requirements ہیں بچے کی جب تک emotional requirements پوری نہیں ہوگی اتنے چھوٹی ایج کے اندر تب تک وہ اپنے آپ کو emotionally grow نہیں کر پائے گا اور اس میں empathy اور higher human functioning سٹارٹ نہیں ہو سکے گی اور اس کے اندر creative thinking اور evaluate کرنا analyze کرنا سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت وہ نہیں پیدا ہو سکے گی یہ جو time period ہے بچے کی پیدا ہونے سے لیکے first five years کا اس میں بچے کی brain development جو prefrontal cortex ہے ہمارا brain region ہے اس کی development بھی بہت تیز رفتار ہوتی ہے انتہائی صورت سے ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں اس time پہ ہم جو بھی چیزیں ڈال رہے ہیں بچے کے دماغ میں اس کا جو گرد و پیش ہے وہ دنیا میں نیا نے آیا ہے اور اس کا دنیا کے بارے میں جو impression ہے اور جو معلومات ہیں وہ انتہائی limited ہیں اب جو بھی وہ معلومات سیکھ رہا ہے اس time period میں یہ life time اس کے لیے foundation فراہم کریں گی جیسے ہم ایک building بناتے ہیں نا تو اس کی جو بنیادیں ہیں وہ زمین کے اندر دھری رہ جاتی ہیں لیکن بہت matter کرتا ہے کہ building کتنی strong ہے اور وہ کتنا survive کر سکتی ہے جھٹکوں کو تو جتنی strong بنیاد ہوتی ہے foundation ہوتی ہے اتنی ہی پختہ امارت اس کے اوپر کھڑی ہو سکتی ہے اب جیسے ترکی میں زلزلہ آیا ترکی اور شام میں تو اس میں وہ buildings collapse کر گئیں کہ جو اس intensity کا زلولہ برداشت نہیں کر سکتی ہیں اب same way جو پہلے پانچ سال ہیں یہ ایک انسان کی emotional development کی بنیاد ہیں اور اس کی شخصیت کا تمام تر دھانچہ اس عرصے کے اندر کھڑا ہو رہا ہے اور اس کی جو بنیادوں میں سریعہ باندھنے کا کام ہے نا وہ صرف اس کے parents specifically اس کی ماں انجام دے سکتی ہے اب جیسے ہم کہتے ہیں نا اچھا اور تگڑا سریعہ اور material اگر استعمال کریں گے تو وہ زیادہ effective ثابت ہوگا ایسے ہی اگر ماں ایک تگڑا سریعہ ہے اور وہ ایک strong pillar ہے اور وہ خود سے اپنے طور پر ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو سچ مچ میں ایک نئی نسل کی بڑھوتری اور ان کی development کا اور ان کی نسل کو پروان چڑھانے کا کام انجام دے سکتی ہے وہ well equipped ہے صرف وہی ماں ایک اچھا سریعہ بن سکتی ہے ایک اچھی مضبوط building کا جو بچے کو ایک ایسا structure فراہم کرے گا جس کے اوپر پوری building کھڑی ہونے والی ہے تو اندازہ کریں کہ ہم ماں کا رول کتنا زیادہ اہم ہے اور ہم اس چیز سے کتنا جی جو راتی ہیں ہم اپنی mothers جو ہیں اپنا time waste کرتی ہیں گپ شاپ میں فون میں ٹی وی ڈراماز میں شاپنگ میں یا پھر گھر کے امور میں اور ہم کہتی ہیں کہ میں تو تھگ نہیں ہوں اور ہم میرے پاس جیتنا time نہیں میں سر کھپا ہوں اور بچہ ایک خدر و پیڑ کی طرح خد بہ خد بڑا ہو رہا ہوتا ہے یہاں تاکہ ہم کہتے ہیں شکر کی ہے سکول جانے جو گا ہوئے میں نے اس کو سکول بھیج دیا ہے اور دو اڑھائی سال تک کہ بچے کو بھی سکول بھیج دیا جاتا ہے تو یہ اس میں ہم اپنا ساب سے بنیادی مقصد جو ہمارا ایک بطور خاتون اور بطور مدر ہمارا سب سے بڑا ایم ہے ہمارے بچے کو کا جو center ہے جو محور ہے نیوکلیس کی طرح جیسے نیوکلیس ہے نا اور elektrons revolve around نیوکلیس جو ماں ہے وہ بچے کا نیوکلیس ہے اور اس کی شخصیت اس کے گرد گرد ہی بنتی ہے اگر ہم اس time کے period کے اوپر اس کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں جو اچھے سریعے سے گندی ہوئی ہے اور اس کے اندر اچھی طرح سے cement اور rate ایک proper proportion میں لگی ہوئی ہے تو جتنا مرضی سخت زلزل آئے گا بچہ ڈیمیج نہیں ہوگا اور اس موشلے کے جو کل کو تھپیڑے اس کے سامنے آنے والے ہیں وہ ان سے اچھی طرح سے نمبر آدماؤ سکے گا ان کا سامنا کر پائے گا سیگمنٹ فرائٹ کا یہ ماننا ہے کہ پہلے پانچ سال میں بچے کی جو development ہے وہ اس حد تک مکمل ہو جاتی ہے کہ جو later life میں ہم بہت سے چیزیں سیکھتے ہیں اور خود کو self growth کے اوپر کام بھی کرتے ہیں تو still ہم اس پک ڈنڈی سے بہت زیادہ آگے پیچھے نہیں ہوتے اور ہماری شخصیت اس کے اوپر کہیں نہ کہیں گندی رہتی ہے یعنی وہ بچے جو اس time period کی اوپر insecure رہے ان کو mother available نہیں تھی اگر available تھی تو وہ affectionate نہیں تھی پہلے پانچ سال تک کے بچے کو کیا چاہیے اس کو صرف پیمپرنگ چاہیے اس کو صرف محبت چاہیے ضروری نہیں کہ اب بہت ہی لائک ہیں اور اب بہت ہی universities پڑھی ہوئی ہیں اور اب پی ایج دی ہیں تو ہی اب اچھی مدر ہیں اگر آپ اپنے بچے کو صرف ایک love affection protection اور warmth provide کر رہی ہیں تو وہ بہت کچھ کر رہی ہیں اگر آپ اپنے بچے کو ایک quality time دے رہی ہیں اس کے ساتھ وقت spend کر رہی ہیں اور وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے پوچھ رہا ہے اور آپ سے کر رہا ہے اور share کر رہا ہے وہ باہر سے ایک پودھا توڑ کر لائیا ہے یا وہ باہر سے ایک لکڑی اٹھا کر لائیا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے ماما یہ دیکھیں یہ کیا میں نے اس کا یہ بنایا ہے اور آپ اس کی بات کے اندر اس کی گفتگو کے اندر دلچسپی لے رہی ہیں اس کو positive gesture دے رہی ہیں اس کو ہس کے دیکھ رہی ہیں اس کو گلے سے لگا رہی ہیں یعنی physical touch اور emotional connectivity دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ضروری ہیں اور اس کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے کوئی self help book کی ضرورت نہیں ہے کوئی parenting guide کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک bond ہے بس وہ bond alum یعنی بنایا ہے بس آپ نے بنائے رکھنا ہے اس کو اس کو جوڑے رکھنا ہے جب ہم وہ کاٹ دیتے ہیں جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اس کا اور ماں کا ایک رابطہ ہوتا ہے جس کو کاٹ دیا جاتا ہے چھوڑی لے کے اور اس کے بعد بچہ الگ انٹیٹی ہے اب وہ ماں کا حصہ نہیں ہے اور مدر ایک الگ انٹیٹی ہے اور وہ الگ انڈیویجول ہے ایسے ہی پہلے پانچ سال میں ایک unseen قسم کا bond ہے ایک connection ہے جو ہم تب کاٹ دیتے ہیں جب ہم بچے کو جان پوچھ کر ڈے کیر میں پھینک رہی ہیں کسی نانی یا دادی کے حوالے آپ کر رہی ہیں وہ bonds اپنی جگہ پر ضروری ہیں لیکن وہ extra bond ہے جو basic bond ہے نا وہ ماں اور بچے کا ہے تو till کے اگر کسی بچے سے خدا رہاستہ ماں ہی چھن گئی ہے تو اس کے لئے کم از کم وہ اتنی ہی equivalent جو next figure ہے جو motherly figure ہے وہ اتنی ہی equivalent ضرور ہو کہ جیسے ماں ایک real mother اپنے بچے کو محبت اور توجہ دیتی ہے اس کو اتنی ہی نرجنیس ملے تب ہی اس کی development properly ہو سکے گی otherwise جو ایک انسان کا بچہ ہے نا وہ سب سے زیادہ sophisticated machine ہے as a species کیونکہ آپ نے دیکھا گھوڑے کا بچہ ہرن کا بچہ پیدا ہوتے ہی تھوڑے دیر بار ٹانگو پہ کھڑا ہوتا اور دھوڑنا شروع کر دیتا ہے اور اسی طرح سے اس کی survival needs بھی بہت جلدی وہ shifting ہو جاتے ہیں اپنی environment کی طرف لیکن انسان کے بچے کو کتنے لمبے عرصے تک دھوپ سے چھامو سے اور environment سے اس کو protection چاہیے ہوتی ہے اور اس کو ساتھ چاہیے ہوتی ہے وہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے اس طرح اس کی جو emotional یا social development ہے وہ بھی اتنی ہی کمزور ہوتی ہے اور اس کو اتنی ہی زیادہ ایک بنیادیں چاہیے ستون چاہیے جن کے نیچے وہ کھڑا ہو کر سستا سکے اور دیکھ سکے اور اپنے آپ کو grow کرنے کے لیے اس کو time مل سکے اب یہ جو bond ہے مدر کا اور بچے کا یہ جتنا زیادہ strong ہوگا اور ان کی connectivity جتنی زیادہ اچھی طرح سے ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ explore کر سکے گا basically جو اصل مقصد ہے جیسے ہم بتا رہے ہیں پہلے پانچ سال میں brain کے جو regions ہیں especially prefrontal cortex بہت تیزی سے develop ہو رہا ہوتا ہے اس میں جب اس کی analytical reasoning کے cells automatically بدار ہو رہے ہیں اور produce ہو رہے ہیں اس میں صرف ہم اس کو hinder نہیں کر رہے ہیں اس کو رکاوٹ نہیں ڈال رہے ہیں تو وہ اپنا path way لے کر سیکھنا شروع کر دیں گے اور اس کے اندر جو creative thinking ہے اور analytical reasoning ہے جو کہ انسان کو چاہیے وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن جب ہم رکاوٹ ڈالتی ہیں ہم اس کو ایسے environment میں ڈالتے ہیں جہاں پر اس کوئی challenges درپیش ہیں اس کو ماں کی شکل نظر نہیں آرہی اور بہت سے اجنبی چہرے اس کو نظر آرہی ہے تو وہ دراصل ان چیزوں پر focus کرنے کی بجائے جو اس کی اپنی personal development اور brain development کے لیے ایک ضروری انسر ہے اور وہ اس time period کے اوپر ایک قدرتی عمل ہے وہ قدرتی عمل stop ہو جاتا ہے اور وہ اپنی environment میں set in ہونے کے چکر میں ان لوگوں کے ساتھ get along ہونے کے چکر میں ایک نئے مسیبت کے اندر آجاتا ہے اور اس طرح سے ہم اس کو بہت early expose کر دیتی ہیں outer environment کے ساتھ ایک time لگتا ہے hatching effects ہے اس میں ایک time لگتا ہے کہ جب بچہ باہر نکلتا ہے اس کے پر چھوٹے ہوتے ہیں یا sometimes یہ جو خرگوشوں کے بچے ان کے باہر بال نہیں نکلے ہوتے یا پھر جو even cats ہوتی ہیں ان کے جو چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں جب وہ نینے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اوپر پوری طرح بال نہیں ہوتے اور ماں ان کو اپنی protection سے اپنی گرمی سے گرم رکھتی ہے یہاں تک کہ ان کے جسم پر بال نکل آئے ہوتا ہے نا یہ سب time بچہ ہے انسانی بچہ اس میں کم از کلاس مدرز ہیں بہت ایسے انسٹیوشن ہیں جو اپنے پیسے کٹھے کرنے کے چکر میں ایسے گیمز کھیلتی ہیں کہ چھوٹے بچے کو چھوڑ جائیں ہم اس کو یہ سکھائیں گے بھائی وہ کچھ نہیں آؤٹر سٹیمولیشن کی ضرورت نہیں ہے اس کی جو انٹرنل سٹیمولیشن کے ساتھ اپنا انٹریکشن بنائے رکھیں اور وہیں سے ہی ہمیں ہمارا جو بچہ ہے وہ بہتر گروہ کرسکے گا ملتی ہیں اگلے کلپ میں اللہ حافظ